اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم مزے دار سے آلو کے پراتھے بنا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے آلو تقریباً ایک کلو کے برابر لیے ہیں جن کو بوائل کر کے میں نے اس طرح سے میش کر لیا ہے اب اس میں ہم ایک ٹیبل اسپون کورینڈر پاودر ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپون لال مرچ پاودر ایک ٹیبل اسپون گرم مسالہ اور نمک آپ اپنی مرضی کے حساب سے جتنا آپ کو پسند ہو وہ شامل کر سکتے ہیں اور ایک ہی ٹیبل اسپون میں نے یہاں پہ چاٹ مسالہ لیا ہے دو ہری مرچیں لین تھیں جن کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور تین ٹیبل اسپون کے برابر ہرا دھنیا لیا ہے چار ٹیبل اسپون اب میں اس میں میدہ شامل کروں گی کیونکہ بائنڈنگ کے لیے ہمیں آٹے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ ہول ویٹ آٹا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ ہول ویٹ آٹا لے لے لیکن یہاں پہ میں میدہ لے رہی ہوں تاکہ جب ہم پراتھے بنائیں گے تو یہ ان کو بائنڈ کرنے میں مدد کرے گا اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور آپ ضرور چیک کر لیں کہ اگر آلو میں زیادہ موسچر ہے تو پھر آپ تھوڑا سا زیادہ میدہ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہاں میں 1.5 ٹیبلو سپون اور میدہ شامل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے آلووں میں موسچر زیادہ لگ رہا تھا بس یہ آلووں کو مکسچر تیار ہے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے میں نے چھے پیڑے بنائے ہیں اگر آپ کو بڑی روٹی پسند ہے تو اس حساب سے چار یا پانچ کا حساب رکھ کے پیڑے بنائیں اب ہاتھوں سے ہی روٹی کو بڑھا کرتے جائیں اور ہلکے ہی ہاتھوں سے بیلنے کی مدد سے بیلتے جائیں بیلنے کے بعد ہاتھوں سے ہی گول کر دیں اور دوسری طرف میں نے تواہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی روٹیاں بنتی جائیں آپ تبی پر ڈالتے جائیں اور جب ایک طرف سے روٹی پک جائے تو آپ اس کو پلٹ دیں میں یہاں پر بٹر کا استعمال کر رہی ہوں آپ کوئی بھی ککنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی مزے کی روٹی بنی ہے بس اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس طرح سے باقی روٹیاں بھی بناتے جائیں گے موسیقی لیجیے جی آلو کے پراتھے تیار ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی موسیقی